مادرین مہربار مادرین مہربار مادرین مہربار نیشنل کانفرنس حالوک صاحب عمر صاحب نیشنل کانفرنس ازیاد مہربار دیکھیں آج ہماری پارٹی کی ہماری شکشیر تھی مادرین مہربار جو ہمارے جمہربار کشمیر کے جو پہلے پردان منتری شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ صاحب تھے ان کی درم پتری کی آج بائس میں ڈیتھ اینیورسلی ہے تو یہ جو فنکشن ہے اس قسم کے پرورگام پوری ریاست میں ہو رہے ہیں اور خاص طور پر نیشنل کانفرنس کی تنظیم جتنی بھی ہے ہر ریاست کے ہر کارنر میں ہم پروگرام کر رہے ہیں تو آج ہم عدنپل میں بھی ہم نے جہاں پہ ان کا پروگرام کیا تو میں ان کے بارے میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں یہ ان دنوں کی بات ہے جب شیر کشمیر شیخ محمد عدلالہ صاحب کارا باسمے میں تھے جیل میں تھے تو اس وقت مادر مہربان ہی ایسی وہ لیڈر تھی ایک شکریہ تھی جنہوں نے پوری ریشنل کانفرنس کا جو پریوار ہے جو تنجیم ہے اسے سنبھال کے رکھا تھا اور پوری ریاست کے جو دوے گچھلے لوگوں کی انہوں نے نمائنگی کی جب وقت آیا ان کو ہندوستان میں ممبر پارلیمنٹ بڑھنے کا بھی دو دفعہ ان کو موقع ملا اور جب جو پارلیمنٹ میں گئی تو بہاں بھی انہوں نے ریاست کی جو محلائے ہیں خاص طور پر جو وومن امپاورمنٹ کی جو بات ہے جو ان کے ادھکاروں کے لیے انہوں نے بہاں آواز اٹھائی تو آج میں جو بڑے فقر کے ساتھ بڑے دعوے کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو ہمارے جمہو کشمیر میں جو پجائد صدا پر جو ڈی ڈی سی صدا پر جتنی بھی جو محلاؤں کو جو جو ریزروریشن ہو رہی ہے جو نمائنگی مل رہی ہے جو مادر مہربان کی ہی دلن تھی کیونکہ انہوں نے جو بیڑا اٹھایا تھا تو آج پورا دیش اسے انہی کے راستے پر چل رہا ہے تو میں انہوں نے خاص طور پر جو گریب جو ہماری محلائے ہیں جو گریب جو دوے کچھرے لوگ ہیں ان کے اتھان کے لیے بے شمار کام کیے آج جتنی بھی ریاست میں جو پرانی ہماری جوسکی میں چل رہی ہیں ان کے ویل فیڈ کے لیے ان میں ان کا بہت باری ان کا جوگدان رہا ہے تو میں آج اپنی دل کی گہرائیوں سے اپنی جتنی بھی میرے ساتھی ہیں ہم آج اسے شکشیت کو اجاد کرتے ہیں اور پرماتمہ صلی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو راستے انہوں نے ہمیں دکھائے ہیں نیکی کے راستے اور جو آپسی بائی چارے کے راستے اس پہ ہمارے ریاست چلے ہم سب لوگ چلنے کے ہمیں وہ توفیق بخشے باقی ایک میں آپ کے مادیم سے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج پورے دیش میں جو ارزاد کا جو محول بنا ہوا ہے جو نفت کی راج نیتی ہو رہی ہے ہمیں اس سے اوپر اوپر کے ریاست کے لیے ہمیں آپسی بائی چارے کو قائم رکھنا ہے میں آپ کے مادیم سے سب لوگوں سے بنتی یہ کرنا چاہتا ہوں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے بائی چارے کو قائم کر رکھنا ہے تاکہ ہماری ریاست جو ہے وہ خوشہ ریاست ہو سکے اور خاص طور پر میں اپنے ورکروں کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بہت جلد اسمبلی کے الیکشن آنے والے ہیں اس کے لیے بھی ہم اپنی کمر کسنی ہیں تاکہ آنے والے دنوں میں جو فرقہ پرس یماتے ہیں جو مذہب اور علاقے کے نام پر لوگوں کو بانٹی ہیں ان کا ہم سختی سے مقابلہ کر سکے اور سیکلور جہاں ایک ماحول قائم کر کے اور لوگوں کو ایک اچھا نمائدہ دے سکے دھنیوال